اسلام علیکم جی میں ہوں اسلام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائلون ٹی وی اس وقت حضرات جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی اس وقت جو وبا ہے وہ ہے کرونا وائرس کا اور کرونا وائرس جو ہے وہ بتدریج پاکستان کے تمام صوبوں تمام گلی کچوں تمام محلوں تمام شہروں کے اندر اپنے اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری حکومت ہماری صوبائی حکومت ہماری شہری حکومت اور خاص طور پر جو عوام ہے وہ اس اپریس سے نپٹنے کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے آیا کہ وہ اپنی حکومت کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق عمل کرتی ہے یا صرف اپنی ہی منمانی کرتی ہے اس وقت آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ سپیسیفکلی ہمارا سودرن پنجاب کی ایریس سے ہے کہ وہاں پہ کرونا وائرس کی موجودگی کے بعد یا اس پورے ملک میں اس وبا کے پھیلنے کے بعد وہاں کے حالات کیسے ہیں اس کام کے لیے یا اس مقصد کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب تارک مسوانی بلوچ صاحب جی جی خان سے جو کہ ایک رپورٹر ہیں مختلف اخبارات کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں اور رابطہ نیوز سیشن کے لیے یا پائل آن ٹی وی کے لیے ایک کورسپونڈنٹ کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ رہیمیر خان سے ہمارے ساتھ حسد نحمود صاحب موجود ہیں حسد نحمود صاحب کولومسٹ ہیں پاکستان فیڈل اپ یونین کولومسٹ کے صاحب کا جنرل سیکٹریو رہے ہیں اسلامباد چیپٹر کے اور اس کے علاوہ ایک ویب چینل کے ایک ہوسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ رہیمیر خان میں ایک بہت بڑا سوشل نیٹورک جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے میں سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو اس سیشن میں خوشحام دیتی جاتا ہوں حسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور تارک مسوانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میں اس سیشن کا آغاز تارک مسوانی صاحب سے کرتا ہوں تارک صاحب آپ بی جی خان سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بی جی خان جو ہے وہ کافی جو ہے ایک دیپریسٹ علاقہ ہے کم ہے لیکن جیسے ہی یہ وبا پھیلی ہے تو آپ ایک رپورٹر کے طور پر آپ نے کیسے دیکھا کہ یہاں پہ جو شہری جو آپ کی انتظامی ہے اس نے اس سسٹم کو کیسے کاؤنٹر کیا شکریہ سار میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ڈیرہ غازی خان وزیر علا پنجاب کا ظلہ بھی ہے ابائی شہر بھی ہے ان کا تو اگر بات کی جائے پسماندگی تو پسماندگی کی تو تو ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کا یہ ظلہ ہے مگر اس میں اب یہ پسماندہ ترین ظلہ ہے یہاں پر غریب طبقہ زیادت اور مزدور طبقہ یہاں پر بھی رہتا ہے تو اگر کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے یہاں پر پہلے تو ڈیرہ غازی خان سے کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا تھا جبکہ یہاں پر جو ایران سے ظاہرین لائے گئے تھے افتان بارڈر کے ذریعے تو ان کو ڈیرہ غازی خان کے نزدیک ایک علاقہ ہے وہاں پر کرنٹینہ سنٹر بنایا گیا تھا تو ایک ایگری کلچر یونیورسٹی تھی وہاں پر آٹھ سو سے زیادہ زہرین رکھے گئے تھے جن کے ٹیسٹوں کا سلسہ جاری کیا گیا تو مختلف دنوں میں ان کے ٹیسٹ آتے رہے تو جبکہ آپ جو صورتحال ہے تیرہ غازی خان سے میں آپ کو بتاؤں دو سو تیرہ ٹیسٹ جو تھے نا زہرین میں سے پازیٹیو آئے تھے جبکہ باقی کے ٹیسٹ جو کلیر نیگٹیو ٹیسٹ آئے تھے ان کو جو ہے نا گھروں کے لیے بھی روانہ کر دیا گیا تھا تو دوسرا جہاں آپ جیسا پوچھ رہے تھے کہ انتظامیہ کے حوالے سے تو انتظامیہ نے بھی جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تو انتظامیہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا اس حوالے سے اگر لاکڈاؤن کی بات کی جائے تو لاکڈاؤن میں بھی عمل درامت کرانے کی پوری پوری انتظامیہ کی طرف سے کوشش کی گئی کہیں کہیں پر انتظامیہ کی غفلت بھی ہم نے دیکھی تو اگر بات کی جائے ہم اپنے اس علاقے کی کلچر کی بات کی جائے تو کسی طرح یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کو سنزیدگی سے نہیں لے رہے تھے تو آج بھی وہی حال ہے کہ جو یہاں سے اڈیرہ غازی خان کے جو شہری ہیں یا اس کے مضافاتی علاقوں سے ہیں تو خاص طور پر وہ ان علاقوں کے لوگ اس بیماری کو سیریس سنزیدگی سے نہیں لے رہے تو صاحب زہرے جو پاورفل ملک ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں تو پاکستان خصوصاً تو اس میں کوئی ایسی کوئی واضح طور پر کوئی خاص سہولیات بھی نہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں جی عصد محمود جیسے کہ ابھی تارک فاسوانی نے بتایا ہے کہ ڈی جی خان جو ہے وہ کافی بسماندہ علاقہ ہے لیکن رحیم خان کیونکہ ایک ایسے جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ جو کہ سندھ اور پنجاب کی سرحد ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور کافی اگر فنانشل پوائنٹ ایوو سے دیکھیں تو کافی اچھا فنانشلی کافی لوگ سٹرونگ بھی ہیں وہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا بینگ ای رپورٹر اور آپ نے بہت سارے اپنا رپورٹس بغیرہ بنائی ہیں اور آپ کی رپورٹس ہیں وہ گاہے گاہے جو مختلف چینلز کے اوپر چلتی بھی رہی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ زلحی انتظامیہ نے اور باقی جو مینجمنٹ ہے آپ کی انہوں نے کرونا کو کس طرح کاؤنٹر کیا یا اس کو کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو یہ مور دن سیونٹی پیپل جو ہے وہ رہیمر خان میں جو ہے وہ پوزیٹیو جو ہے وہ نکل آئے ہیں کرونا وائرس کے جی حضام بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور آپ نے جو شروع میں ہی جو انٹرو کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ رہیمر خان جو ہے اس کا جو محلے بکو ہے وہ بھی یہ کنوکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا سین پنجاب بورڈر ہے اور اس کو جو ہے نا یہ سین سوبوں کے سنگم پا واقع ہے اس کو بلوچستان کی پٹی بھی لگتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ آپ نے پورے پاکستان میں سراتحال دیکھی کہ کراچی میں جو ہے نا کیسے بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے تھے سین میں اس کیسے کی تعداد بہت زیادہ تھی تو جو لوگ پنجاب سے سین گئے ہوئے تھے تو سین سے جب دیکھا انہوں نے سراتحال کرونا کے حوالے سے کہ وہاں پہ بڑی سنگین پورتحال ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا جو ہے نا بستر گول کیا اور جو ہے وہ پنجاب کی طرف واپس اپنے گھروں میں آنا شروع کر دیا اور ایک میں آپ کو بڑی حیران کن سراتحال بتاؤں کہ یہاں کی جو دہی بادی ہے جدہ تر وہ کراچی جاتے ہیں کمانے کے لیے تو جب وہ واپس وہاں سے یعنی کہ انہوں نے اپنے گھروں کی طرف موگ کیا تو جب انہوں نے سکریننگ کا بتایا گیا کہ آپ سکریننگ کروائیں یا کچھ ایسی مشکوک کیس جو مجھ تک بھی اطلاعات پہنچی کہ اس طرح کے کیسز ہیں کہ جن میں کچھ علامات پائی جا رہی ہیں تو یہ پولی عبادی کے لیے خطرہ ہے تو اس کے لیے آپ کچھ کریں اگرامات تو میں نے اس کے اوپر بغیادہ ایک تحریر بھی لکھی اور انسامیہ سے بھی رابطہ کیا مگر یہ نااہلی سمجھے یا اس سے سمجھا جائے کہ جہالت سمجھا جائے وہاں کے علاقہ مکینوں کی بجائے اس کی کہ وہ ان کیسز کو سامنے لاتے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے اور جو وہاں کے یہ عوام ہے اس کی سروں کے اوپر جو تروار لٹک رہی تھی خوف کی اس کو توڑ دے انہوں نے جو ان کو جو وہ شخصے جو بچے تھے انہوں نے ان کو روپوش کروا دیا وہاں سے پہ سکھے کی علاقے میں تو یہاں کی جو یہاں کی پٹی ہے یہاں میں ایک عویدنس کی کمی ہے دوسرا جو جلے انسامیہ اگر بات کرے جلے انسامیہ جتنے محدود وسائل ہیں ان کے پاس میری نتر میں کیونکہ میں روزانہ کی بنیازوں پہ تمام اداروں سے یہاں جو ہے نا ان سے رابطے میں ہوں تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ جو ہے نا میری نظر میں تسلی بخش ہے کیونکہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے دلے کے لئے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور ابھی بھی جو صورتحال ہے یہاں کے جو یعنی کہ آپ کہلیں کہ بسٹک پولیس آفیسر ہیں وہ خود پھڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور خود جو ہے مونیٹرنگ کر رہے ہیں تمام ترسپرات حال دیکھ رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر بھی جو روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف جو ہے جگہوں کا دورہ کر کے وہاں پہ فرض کریں جس طرح بھی جو ہے احساس پروگرام کے حوالے سے جو چل رہی ہیں یہاں پہ رکوم ان کی تقسیم میں کیونکہ یہاں کی عوام جب جہاں پہ کوئی جونیشن سلیں یا راشن سلیں یا کوئی رکوم تقسیم ہو اندازی تو آپ کو بتا ہے کہ وہ بڑی بھیری کی شکل میں آکے وہاں پہ جو ہے نا ایک جمع غفیر عوام کا نکل آتا ہے تو یہ بڑی تشکریش ناک سلاتحال تھی تو اس کو جو ہے ایک محدود کرنے کے لیے جیپٹی کمیشنر رہیمیر خان جو یہاں پہلی شزاز ہیں ان کو جو بھی میں جو ہے نا ان کی کاوشوں کا بڑا متعرف ہوں کہ ان نے بڑے ایک احسن طریقے سے تمام تر معاملات کو دکھا اور وہ پوششل ڈسٹنس کے اوپر عمل درامت کروایا اور تمام جتنے بھی یہاں پہ پوائنٹ مناکس بنائے گئے ہیں اس کے اوپر ان کو تمام فیسلٹیز پروائیڈ کی وہاں سے ستاف کو بھی تاکہ جو ہے خدا نہ کرے کوئی کسی بھی کسیم کی انگامی صورتح حال نہ بنے دوسری طرح اگر ہم کرونا کی کیسز کی بات کریں تو اس میں جو 41 کیسز ہیں ٹوٹل کرونا کی آپ جس طرح کہہ رہا ہے چھترہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پازیٹیو آئے ہیں تو یہ وہ کیسز ہیں جن کی ریپورٹ پہلے گئی ہوئی تھی یہ مصطبع کیسز تھے جن میں سے ایرانی دارین بھی تھے تبلیغی بھی تھے اور جن کی حسی یعنی کہ بیروں نے ملک صافت کر چکے تھے یہ وہ ہیں ہم نے زیادہ کرتے ہیں تو 41 کیسز یہ ہیں اور مزید بھی کچھ کے ٹیسٹ گئے ہوئے ہیں جن کی ریپورٹ آنا باقی ہیں جی تاریخ جیسے کہ ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ لاک ٹاؤن جو ہے اس کا آپ کے علاقے میں جو ہے وہ اس حساب سے ان کو چیزوں کو نہیں کیٹر کیا جارہا سوشل ڈسٹنس جو ہے جو کہ رکھنے کی ایک بھرپور کوشش کی جارہی ہے کہ لوگ اس سے دور رہے تو آپ کے علاقے میں جو ڈی جی خان کے اگر میں بات کرتا ہوں تو کیا سوشل ڈسٹنس کا ایک جو طریقہ کارہ ہے جو مروجہ طریقہ کارہ یہ ایس او پیز ہیں جو حکومت نے سوائی حکومت کو بتائے اور سوائی حکومت نے آگے جو ہزلائی حکومتوں کو بتائیں کیا وہ ان کو ان پیرامیٹرز کو پورا کیا جارہا ہے جی جیسے کہ کوشش تو کی جارہی ہے انتظامیہ کی طرف سے مگر اس کے برعکس جو عوام ہے وہ مانے کو تیار نظر نہیں آتی بعض جگہوں پر تو عوام مکمل طور پر احتیاط کی ہوئے ہیں لیکن اڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل کوٹ چھپتا تو وہاں پر میں نے آج دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسی صورتحال تھی کہ بزار بالکل کھلے ہوئے تھے لوگوں کا راشتہ وہاں پر تو ایسے لگ رہا تھا کہ کہ یہاں پر کوئی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہائے بھی نہیں تو اس سلسلے میں تو مزید خطرہ ہے عوام میں یا تو اویرنس کی کمی کہا جائے یا تو انتظامیہ کی غفلت کہا جائے خصوصاً اس میں جو ایک ہمارا ادارہ ہے پولیس کا ادارہ ان کا یہ کہا ہے کہ وہ اس عمل درامت کرائے دفعہ ایک سو چوالیس بھی لاگ ہوئے اگر ڈبل سواری کی بات کی جائے تو ڈبل سواری پر بھی یہاں پر کوئی پابندی نظر نہیں آتی لوگ گھوم رہے ہیں سڑکو پر اور پارکو میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی سماجی فاصلہ نہیں ہے یہاں پر تو اس حوالے سے ایک پریشان کن صورتحال ہے مختلف جگہوں پر تو بعض جگہوں پر یہاں پر رینجرز کے اہلکار جہاں پر تینات ہے وہاں پر صورتحال کچھ بہتر دکھائی دیتی ہے پولیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خاص طور پر پولیس جو ہے نا ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے ڈیرہ غازی خان میں اور اس کے علاقوں میں تو لاکڈاؤن کمل طور پر تو ہم نہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح جی اسد اسد آپ کیا کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن رہیمیر خان میں جو ہے وہ لاکڈاؤن جو ہے وہ کس حد تک حد تک ممکن ہو سکا ہے اور کیا شہری جو ہے وہ اسی طرح ہی اپنی لاو پالی پن میں مصروف ہیں جیسے کہ وہ اس سے پہلے مصروف تھے جی حسام دیکھیں آپ کہ جس طرح تمام ملکی صورتحال آپ کے سامنے تو اس طرح رہیمیر خان بھی جو ہے لکڈاؤن کے حوالے سے یہاں کا ایک لیمیٹیڈ طبقہ ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے گھروں میں رہنا یا جو اپنا جو ہے ان کی اتنی capability ہے کہ وہ مہینے دو مہینے کاراشن آن پال مغواس کے صور کر سکیں یا جو اپنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ گھر میں رہ کے چلا سکیں تو وہ دھروں تک خود کو پروٹیکٹ ہی ہوگا ہے جو دیلی ویجز کا طبقہ ہے آپ کو زیادہ پتا ہے اس بارے میں کہ دیلی ویجز کا طبقہ جو ہے وہ زیادہ دن گھروں میں بیٹھا افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور جو کارو باری حضرات ہیں وہ پہلے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاؤگ ڈاؤن کہ آج میں نے پورے شہر کا گاڑی میں نے نکالی تو کچھ جلگ بگر کر کے نکلا میں نے شہر کے ایک جگا لیا جائے تو دیکھا کہ وہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ واق بھی کچھ لوگ اپنا نہر کنارے جو نل لگے پانی وہاں نل کے ہاتھ سے چلا پانی بھر رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر دیکھنے جو نل ہوتے ہیں جو پانی سے نکالتے ہیں اس کو چلا کے کتنے لوگ وہاں پہ روزانہ کی بنیاد وں پہ آتے ہیں اور خدا نہ کرے کوئی یعنی پیشنٹ ہو جو کرونا کا ہو اور اسے پانی نکالے اور باقی بھی لوگ اسے نکالتے رہے ہیں تو آپ یہ رکھی کتنی بڑی سنگیل پورتحال ہے تو وہ یہ آرام سے کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ بھی کر رہے ہیں بچے اٹھکیلیاں کرتے گھوم رہے ہیں اور ڈبل سواری کے اوپر بھی اس نے انپلیمنٹ نہیں ہو رہا حالان کہ یہاں پہ شروع میں دفاع ایک سالی نافذ ہوا تھا تو بس پولیس آفیسر خود نکل آئے سڑکوں پہ اور انہیں بقاعدہ عوام کو تنبیغ کی تھی اور سختی سے اپنے باقی تھے ہر ستھانے کے افتران ان کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر عمل درامت کروائیں لیکن یہاں عوام کا وہی سیم پہلے کی طرح صورتحال ہے کہ وہ کھڑکوں پہ دھوم رہی ہے ارامت اصد ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ عوام جو ہے وہ جو اصل میں خود نہیں چاہتی کہ وہ بیماری سے دور بچے جیسے چند دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو میرے دوست نے پوچھا تو میرے موہ سے فلبدی نکل سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے رائج ہوئے تھے ان کو بڑے بھرپور طریقے سے بلکہ آپ کی ریپورٹ جو تھی وہ میں دیکھ ہوں تو دھائی ڈھائی 3300 کی تداد میں خواتین اور مرد اور حضرات جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کے کھڑے تھے تو کیا ایسی جگہ جو ہیں وہ ہماری حکومت کے جو سو پیز ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے جی بالکل حسام بھئی آپ نے اچھا سوال کیا ہے موقع کی منافلت سے تو احساس پروگرام کے بارے میں عوام کیونکہ 8171 پہ ایس ایس کرنے کے بعد ساہ گیا تک ریجیسٹریشن ہو جائے گی تو جب یہ انانسمنٹ ہوئی کہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے سینٹر سامنے قائم کر دیا جن لوگوں نے نئے ریجیسٹریشن کروای تھی کیونکہ بیکپورڈ ایریاز میں انفرمیشن ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچی اور وہ سنی سمائی باتوں پہ جائے اس لائن میں کھڑے ہو گئے یعنی کہ جاغ در جاغ سینٹر کی طرح روانہ ہو گئے کہ میں بھی پیسے ملیں گے لیکن گفتی کمیشن علی شہزاد کے علم میں جب یہ بات آئی لائی گئی کہ اس طرح ہے تو انہوں نے بقیدہ سے ایک رسلیز بھی جاری کروای اور تمام سینٹر میں بقیدہ کچھ ہی تھی امرادی کرائے گی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس میں ریجسٹر تھے پہلے ان کو احساس پروگرام کے تحت اب پیسے دیے جا رہے ہیں جو نئے جو یعنی کہ دیسٹر ہوئے ہیں مستحق لوگ ان کو جو ہے پیسے دیے جائیں گے تو اس کے بعد عوام کا رشت تھوڑا سا کام ہوا اس کے بعد سوشل ڈسٹنس کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے سوشل ڈسٹنس کو بھی کور کرنے کے لیے جب تھی کمیشنر خود تمام سینٹر کاؤن اور ایک ایک سینٹر پہ جا کے انتظامات کا جازہ لیا اور خود عوام سے کہا ریکویسٹ کی کہ آپ سوشل ڈسٹنس کو ماتنے درستے ہوئے فاصلہ رکھیں اور جو انہیں درے وہاں پہ گول درے لگوایا تھے ان میں ایک ایک خاتون جو تھی ہے وہ لینے والے ان کو کھڑا کیا اور جو دیوائسی سی یعنی کہ وہ تھام والے دیوائسی سی ان کے لیے بھی انہیں سینٹیزر اور تمام جو پروٹیکشن کے ایکویمنٹ سے وہ سارے وہاں پہ پروائیڈ دیئے اصد آپ اگر ہم اس چیز ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اس وقت جو چیزیں ہیں سوشل ڈسٹنس کو قائم رکھنے کی ایک لوگ ڈاؤن کو قائم رکھنے کی کیا ہماری حکومت نے یا ہماری عوام نے کسی حد تک ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ اسی چکر میں ہے کہ بھائی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جی حسام صاحب آپ دیکھیں کہ حد سے پہلے تو ہم دنیا کی طرف جائیں دنیا کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیونکہ ہمیں ان کے تجربات جو وہاں پہ ہوئے ہیں تمام سب پروشیال کو سامنے رکھتے ہوئے ان تجربات سے سیکھنا ہوئے اب آپ چینہ کی بات میں جب وہاں پہ کیسیز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے تو وہاں پہ ان کی جو عوام ہے وہ کس طرح اس جنگ سے لڑنے کے لیے متحد کی انہیں کس طرح اس کا مقابلہ کیا کس طرح فائٹ کی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی عبادی کتنی ہے دنیا میں سب سے بڑی عبادی والا ملک چینہ ہے آپ یہ دیکھیں ہیں انہوں نے 71 دیس کے لیے پورے کا پورا چینہ جو تھا 76 76 دنوں بعد انہوں نے گلاکڈون ختم کیا ہے اس میں معموقات زندگی بحال ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80,000 کیسے میں سے 77,000 کیسے انہوں نے ریکوور کیے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ کیسے پر تجاوز کرتے ہیں اور امریکہ جو دنیا کی جدیب ترین یعنی کے لیپ رکھتا ہے لیباٹریز رکھتا ہے ہمسپیٹر لگتا ہے میڈیکل کے حوالے سے تخلیقات سب کے سامنے ہیں لیکن بھر بس نظر آتا ہے وہ پچیس سے تیس دار تک کی کیسے کو جو ہے وہ کرتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں کچی بڑی تعدادوں کے سامنے ہیں اور امریکہ بھی دیکھ لیں تو سولہ سترہ دار سے اوپر جا چکی ہیں جی بلکو ٹھیک ہے جن دونوں ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کا موازنہ کریں پاکستان کے پاس کتنے کیسائز ہیں پاکستان اس جنگ کو کتنے عرصے تک افورد کر سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم نے اس کو نون فیلس نیا سیریس ایشو کو جو ہے نا اس کو ہم عوام کو جس طرف لانا ہے اس کو ویر کرنا ہے اس کو اگاہ کرنا ہے کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے اور یہ خود اللہ طرح کی ہم پر رحمت ہے ایسے رحمت ہی ہوں گا کہ ہمارے ہاں بیس طرح حال تمام طرح حال جو ہے وہ کنٹرول میں ہیں وہ کنٹرول میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصد آپ کی بات دبکت ٹھیک ہے ہمارے معاملات جو اللہ کا شکر ہے بہت کنٹرول میں ہیں لے ناظرین میں اپنے پروگرام کو یہی پہ اختتاب کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد اسی پینل کے ساتھ ہم دوبارہ جو ہے وہ ساؤدرن ایریا کے اندر جتنی بھی ہماری جو کرونا ایفیکٹڈ جو پاپولیشن ہے یا کرونا سے جو ہمارے وہاں پہ معاملات زندگی ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹاب ہوئے ہیں پسی کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کا ایک منظر نام جا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن آخر میں جو پوائنٹ اگر میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ عوام کو اس بات پر زور دینا چاہیے اور عوام کو اس بات پر برپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ وہ سوشل ڈسٹس جتنا زیادہ رکھیں گے صرف چند دن کی بات ہے خدارہ صرف چند دن کی بات ہے آپ چند دن کسی نت کسی طرح سے گزار لیں انشاءاللہ جیسے ہی یہ وبا ختم ہو جائے گی پھر وہی آپ ہوں گے وہی ہم ہوں گے وہی آپ کے بھائی ہوں گے وہی رشدار ہوں گے وہی شامعے ہوں گی وہی راتیں ہوں گی اور وہی دابتیں ہوں گی امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا اب ہمارا کومنٹ بکس جو ہے وہ آپ کی رائے کے لیے اور آراء کے لیے اوپن ہے آپ ہمیں اپنی رائے اور آراء سے ضرور جو ہے وہ نوازیں اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیچئے اللہ حافظ چیم